مدیدہ کومی مومنٹ کے سابق سینئر رہنوہ محمد انور نے کہا ہے کہ ایمکی ایم نے انڈین حکومت سے پیسے لیے کیونکہ ایک زمانے میں انڈیا سے پیسے لینا ایمکی ایم کی پالیسی تھی جی این یو سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے محمد انور نے انکشاف کیا کہ ایمکی ایم رابطہ کمیٹی کے سابق رکن ندیم نصرت نے انہیں تقریباً پچیس سال قبل لندن میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک آفیسر سے ملایا ارلی نائنٹیز ہوگا تو میرے پاس ندیم نصرت صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ کی ایک ملاقات ہے آپ ملیں تو میں نے کہا کس سے انہوں نے کہا کہ انڈین ڈیپلمیٹ سے میں نے کہا میں اکیلے تو نہیں ملوں گا آپ بھی چلیں میں نے نہیں وہ تو اکیلے ہی ملیں گے نام اگر یاد ہے کہاں میٹنگ مگر وہ میں انشاءاللہ کتاب میں لکھوں گا یا کسی پاکستان کے کوئی آپ کے ریلیونٹ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بتا دوں گا تو اچھا شام کو ساتھ بجے کی میٹنگ تھی بہت بارش تھی وہ جانے کو تیار نہیں میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا آپ چلیں گے ساتھ وہ مجھ سے نہیں ملیں گے میں نے بولا چلیں تو چلیں بہرحال وہ گئے بہار کھڑے تھے اور میں اندر اور میں نے ان سے لندن میں لندن میں لندن میں سنٹرل لندن میں تو آپ کے مجھ سے انسسٹ کیا کہ وہ میں ملا پھر میں نے کہا کہ میں اکیلے تو بات نہیں کروں گا میرے سینئر آئے ہوں ہیں ندیم نصر صاحب وہ بھی اس میں شامل ہوں گے نہیں نہیں انور بھائی وہ تو بھائی ہو گئے انور بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا it's not possible مجھے تو instruction ملی ہے that I would only speak to you and only you but I would not speak to you only me you see so I made it very clear to you so خیر آدھے گھنٹے کے زید و بحث کے بعد انہوں نے کئی call کیے پھر کچھ آجائیں this is how I got connected the originally you have facilitated کرانے والے ندیم نصرت of course لیکن اس کے بعد پھر party کی overall جو بلتاہ حسین اور پوری party کا جو ایک policy کا حصہ وہ بنے وہ کیسا کیا ہوا نہیں نہیں وہ تو دیکھے نا میری پہلے تو میں رابطہ کمیٹی کا member نہیں تھا مجھے international relations کا ہی کام تھا you and when آپ جانتے ہیں سب yeah you know all that see محمد انور نے بتایا کہ اس وقت انڈین حکومت سے پیسے لینا mqm کی policy تھی جو بھی اگر ہم انڈیا سے تعلقات تھے تو ہم تو جو party line تھی وہ ٹو کر رہے تھے نا اور ہم تو اس میں تو اس پاکستان سے آیا تھا میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا تو مجھے connect کر آیا گیا تھا نا میں کہتا ہوں I'm born Pakistani I'm not against Pakistan and I had never been willingly Indian cooperated with India party کی line تھی حکم ماننا تھا وہ ہم نے کیا ہاں پیسے لاتے تھے دے دیتے تھے تو آج بھی میں پاکستان اگر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور جو مجھ پر الزامات لگا گیا ہے وہ ہمارے دوستوں ہی نے زیادہ لگائے ہیں نا دیکھا مڑ کے جو کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اپنی لانڈری کے لیے اس کو صاف سے طرح کرنے کے لیے انور ایک واحی شخص ایک واحی شخص محمد انور نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں انہیں دشمنی کی بنیاد پر فسانے کی کوشش کی گئی لیکن دس سالوں میں میٹرپولٹن پولیس نے آج تک ان کو چارج نہیں کیا کیونکہ پولیس کو پتا ہے کہ وہ اس قتل میں ملابس نہیں تھے خالی شمیم نے ڈبلن سے فون کیا اور عمران بھائی کی موجودگی میں عمران بھائی شہید کی موجودگی میں گفتگو ہوئی اور اس میں میں موجود تھا تو یقیناً عمران بھائی مجھ سے بہت سینئر تھے کنوینر تھے وہ میں تو بہت جونئر تھا ان کے مقابلے میں تو یقیناً انہوں نے وہ گفتگو بھی سننا پسند کیا ہوگا اس پیکر فون پر ہو رہا ہوئی تو ان کے قتل کا بندوست ان کے سامنے ہی کیا جا رہا تھا یہ کیا قابلی یقین بات ہے کوئی یہ سوچ سکتا ہے سو یہ سب لیلہ مجنوع کی کہانی ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے محمد انور نے سختی سے تردید کی کہ وہ کسی بھی طرح سے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملاوث ہیں اور کہا کہ سابق گورنر سندھ عشر تلیباد سے بھی تفتیش ہونی چاہیے ڈاکٹر عشر تلیباد کا تواتیر سے کئی دفعہ فون آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایم آئی سکس نے آپ کی تصویر بھیجی ہے جہاں آپ کار پاک میں اسیسن سے ملاقات کر رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو بہت لوگوں سے ملتا ہوں کار قرآن آتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں مجھ سے میرے ساتھ تصویر کھچواتے ہیں بہت لوگ تو آپ تصویر بھیجے تاکہ میں پہچان سکوں کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے میں مل رہا ہوں تو بس ختم آتا ہے اس فریکونٹلی کاراجی سے لوگ آتے تھے کوئی تصویر اس سے نہیں آئی پھر پھر فون آیا پھر ایک دفعہ فون آیا تو انہوں نے کہا ایک شخص ہیں جو لمبے سے ہیں چشمہ پہنتے ہیں گورے سے وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جب آپ اسیسن سے بات کر رہے ہیں تو وہ شاید انیس احمد خان ایڈوکیٹ ہوں انیس ایڈوکیٹ ہوں فلان ایڈوکیٹ ہوں آپ تصویر تو بھیجیں تو بہرحال تصویر تو ندارت تو لیکن پھر میں آئی ٹک ای سٹینڈ and i asked الطاب بھائی to send tarik میر بھائی to karachi to obtain these pictures because they are not coming forthcoming تو خیر گئے تو karachi سے جب tarik بھائی آئے تو دو منیچر سی تصویریں colored photograph دو شخصیات کی لائے جو اسٹوڈیو میں کھینچی گئی تھی تو پھر انہوں نے دکھا ہے تو میں نے کہا یہ metropolitan پولیس والے اتنے احمق ہیں کہ ایساسنز کی تصویریں کھچوائیں اسٹوڈیو میں اور پھر ان کو الویدہ کہہ دیا ائرپورٹ پہ جا کر کے شتولیباد صاحب سابق گورنر یہ کر رہے تھے تو یقیناً گورنر ہاؤس کے بھی تو فونز ٹیپ ہوتے ہوں گے نا اس کے بغیر تو نہیں تو ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا اور انکواری کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو لائے وہ تصویر دکھائیں جو آپ کو ایم آئی سکس نے بھیجی ہے اپنے تحل کا خیز انٹریوی میں محمد انور نے الزام لگایا کہ کراچی میں ہونے والی قتل و غارت گری میں موجودہ ایم کیم پاکستان کے لیڈرز نمائیاں ہوتے تھے لیکن آج وہ سارے لوگ پارسہ بنے بیٹھے ہیں تو وہاں جو اس وقت سارے پارسہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ میں دامن نہیں چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں تو وہاں سے وہ آواز لگاتے تھے کہ نام بتائیں گھر جلا دیں گے ان کا ایک ایک فرد کو قتل کر دیں گے تو یہ تو جی 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 وہاں جو اس وقت سارے موجود ہیں وہ تو جب بیٹھیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی اور یہ کہنا کہ آپ پارٹی چلاتے تھے تو اگر ہم ہی پارٹی چلاتے تھے تو باقی لوگ بھار جھوکتے تھے کیا مثال اور اب انور بھائی اپنی کلیرنس کرانے کے لیے اپنی لانڈری کرانے کے لیے انور بھائی تو واحد انور بھائی ارے بھائی وہاں مشورے ہوتے تھے تو سبھی مشورہ دیتے ہیں ایم کی ایم کے سینئر رینما نے کہا کہ وہ زندگی بار کبھی خالد شمیم سے نہیں ملے اور نہ ہی کبھی قاتلوں یا ان کے سہولتکاروں سے ملے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں رہا اور اگر انہوں نے عمران بھائی کو فون کیا بھی ہوگا تو میں تو ان سے ناقاف ناواقف تھا ہو سکتا ہے عمران بھائی واقف ہو مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے عرصے روح پوشی گزارنے کے بعد لنڈن میں رہنے کے بعد نہیں میرا نہیں خیال انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق سے ان کے اچھے تعلقات تھے اور ان کو سسپنٹ صرف زلیل کرنے کے لیے کیا گیا تھا یہ زلیل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا بیسکلی ہومیلیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اور پھر واپس لے لیا جاتا تھا تو میرا خیال سے ہمارے تو تعلقات بہت اچھے تھے ان سے محمد انور نے کہا کہ ان کے والد کو پاکستانی ریاست کی مدد کرنے پر جیل بگت نہ پڑی اور ان کے سوسر قائد عظم کے دوستے اور بانیان پاکستان میں شمار ہوتے تھے اور واضح کر دیتا ہوں ایم کیو ایم وہاں اگنس پاکستان نہ میں کبھی تھا نہ ہوں آپ نے تو دیکھا نہ ہمارے والد کی سرٹیفیکٹ ہے اور ہمارے فادر ان لوگ کی بھئی ہمارے والد کو نائنٹین کیا سکسی سیون میں ایوب خان نے خدمت تمغے خدمت دیا تھا تو ہم پاکستان کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں اور نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں جنرل نیازی صاحب کی درخواست پر وہ حالکہ ان کا فوڈ پرویجن کا کام نہیں تھا وہ کنسٹرکشن تھے روڈ اینڈ بریجز اور ملتی ہم لوگوں کی فلر میل وغیرہ تو ان کی گزارش پر چونکہ نورد بنگول رنگپور میں سارے پرویجن سارے لائن کٹ ہو گئی تھی تو والد صاحب واحد تھے جو انہوں نے سپلائی جاری رکھا اور اس کے بل بھی نہیں کیے اور اس کے پاداش میں اور ہمارے جو ساسور ہیں وہ نائنٹین تھرڈی سیون میں آپ نے دیکھی فرس رو پر قادی اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بریست سید احمد اشرف وہ نائنٹین تھرڈی سیون میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل تھے محمد انور کا کہنا ہے کہ وہ حکام سے حقائق کی بنیاد پر تعاون کے لیے تیار ہیں کیمروین نسیرہ مند کے ساتھ مرتضی علی شاہ جیو نیوز لندن